اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے استھا کائنڈ سیرپ کے بارے میں استھا کائنڈ اسپیکٹورینٹ یعنی کہ اگر کسی کو بلگم والی خانسی ہے اس کو بلگم بہت زیادہ جکلن ہو رہی ہے سینے میں اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سانس رہنے میں دشواری ہو رہی ہے تو وہ استھا کائنڈ سیرپ لین لے سکتا ہے کیونکہ اس میں جو آپ کو ساج ملتا ہے وہ ترابوترلین سلفیڈ برومیکزین ہیڈروکولائیڈ این گویم بینسین ایکسپیکٹورینٹ ایکسپیکٹورینٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سانس کی جنڈلی میں بلگم ہے پیپڑے میں بلگم ہے اس کو یہ باہر نکالنے میں بہت زیادہ کام کرتا ہے ایکسپیکٹورینٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ اس کے کمپوزیشن پر آپ دیکھئے کہ ایچ 5 ایمیل کانٹین ترابوترلین 1.25 ایم جی برومیکزین 2 ایم جی گویم فیکسین 50 ایم جی اسی طریقے سے جو کچھ فلیورڈ چیزیں ہیں اور کلر ہیں یہ سب چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں اسٹور جو کرنے کے لئے لکھا ہوا کہ اسٹور اینٹرائی پلیس ایڈر ٹی سنٹیگریٹ یعنی کہ تیس سنٹیگریٹ سے زیادہ نپریشن نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اس ڈائریکٹ سنلائٹ سے بچا کر رکھنا ہے ڈوز کے بارے بات کریں یعنی کہ جیسا آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجسٹ کرے اتنا ہی ڈوز لینا ہے اور بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھنا ہے بچوں کو نہ ہاتھ لگے ورنہ بچے اگر پی جائیں گو تو نقصان ہو سکتا ہے یہ شیڈول ایس ڈرگ ہے آپ کو نہیں ملے گا آپ کو اسے آپ کو لینا نہیں ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں برانکو ڈائلٹر یعنی کہ سانس کی جو نلی ہوتی اس کو یہ پھیلاتا ہے اور میوکل ایڈی کا مطلب جو بلگم جمع ہوتا ہے اس کو یہ توڑ کر کے باہر نکالتا ہے سانس اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سانس لیم سواری اسی ویز ہوتی ہے کیونکہ بلگم بہت زیادہ جم جاتا ہے لوگ سانس لینے کے بعد آواز آنے لگتی ہے تو اس میں کنڈیچن میں اسی رپ بہت زیادہ useful ہے بہت زیادہ helpful ہے اب ہم اس کی پرائز دیکھ لیں سکسٹی فور روپیس کا آپ کو ملے گا اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے ایکسپائری ڈوا لینے پہلے آپ ایکسپائری ضرور دیکھ لیں مینفیکشن دیکھنا آپ دیکھیں لیکن ایکسپائری ضرور دیکھ لیں ایمار پی تو آپ جانتے ہیں یہ کتنی کمیلتا ہے سکسٹی فور روپیس کا آپ کو ملے گا اور لائیشٹار کمپنی کا ہے بیسٹ بیسٹ پروڈکٹ ہے آپ خانسی کے لیے کوئی بھی سیرپ لے سکتے ہیں جو جس میں اگر آپ کو یہ سیرپ نہیں کوئی اور سیرپ لے سکتے ہیں میں نے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو آستہ کائن لیا ہے اور میں جو بات کرنا ہے وہ تربیٹرلین برومیکزین اور گویمپنزین کسی بھی طریقے کھانسی بلوگام ایسی کوئی کنڈیشن تو سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم دوس کا آجاتے ہیں تو دوستو دوس جو اس کا دیے جاتا ہے وہ 5 ایمیل ٹیلیس میں دے سکتے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ پرولوم ہے تو دوس بڑھائی بھی جا سکتا ہے یہ دکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے وداوٹ میٹھ کرتا ہے آپ کو کسی بھی دوا کا استعمال نہیں کرنا ہے سلف میڈکیشن سے آپ کو بچنا ہے کہیں بھی آپ جائیں دوا دکٹر سے سلا کرنے کے بعد استعمال کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور سیٹو کو لائک کریں کمنٹ کریں چنر کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس لارٹ تھانکس آجنگ ڈس ویڈیو موسیقی